ہلو دوستو میرا نام ہے موئی تھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں تھاکور ایکسپلین اور آج کی اس ویڈیو میں ہم 1981 میں ریلیز ہوئی مووی لیڈی چٹر جیز لور کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اور اس مووی کا ریمیک جو کی 2015 میں بنا تھا اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی ہم نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اب بینہ ٹیم ویسٹ کیے مووی ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم ایک ہورس ریس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو ہمیشہ کی طرح کلیفرڈ جیت جاتا ہے اور جا کر اپنی وائف کو بتاتا ہے ریس جیتنے کی خوشی میں کلیفرڈ اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھتا ہے جس میں وہ اپنی وائف اور اس کے فرینڈ اور ریلیٹیس کو انوائٹ کرتا ہے پارٹی میں کلیفرڈ اور اس کی وائف ڈانس کرتے ہیں اور اسی دوران کلیفرڈ کو نیوز ملتی ہے کہ انگلینڈ اور جرمنی کے بیچ وار سٹارٹ ہو گئی ہے اس لئے اگلی صبح ہی کلیفرڈ اپنی سینہ میں واپس لوٹ جاتا ہے جرمنی کے خلاف وار میں کلیفرڈ بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے پیٹ کے نیچے کا سارا پارٹ پیرلائز ہو جاتا ہے اب کلیفرڈ ویل چیئر پر آ چکا تھا کیونکہ وہ بلکل بھی چل فیر نہیں پاتا تھا کلیفرڈ کی وائف کونی اس کو بہت خیال رکھتی ہے لیکن اب کلیفرڈ اپنی وائف کی سیکشل ڈیزائر پوری نہیں کر پا رہا تھا ایک دن کلیفرڈ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم کو اپنی لائف میری وجہ سے برباد کرنی نہیں چاہیے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ اگر تم کو کوئی بھی پسند آتا ہے تو تم اس کے ساتھ ریلیجنشپ میں آ سکتی ہو اور یہی نہیں اگر تم دونوں کا کوئی بچہ بھی ہوگا تو میں اس کو اپنا وارث بناوں گا کونی اس سے کہتی ہے کہ تم بہت اچھے اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے اب وہ دونوں کچھ دیر پاتے کرتے ہیں اور تب ہی وہاں کلیفرڈ کا نوکر اولیور آتا ہے کلیفرڈ اس سے کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو اولیور وہاں کونی کو دیکھتا ہے اور وہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے اولیور کلیفرڈ کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہاں سے جاتے جاتے موڑ کر کونی کو دیکھتا ہے پھر ایک دن کلیفرڈ کی طبیت اچانک سے بہت خراب ہونے لگتی ہے کونی ڈاکٹر کو بھولاتی ہے لیکن وہاں ایک نرس آتی ہے جس کا نام مس بولٹین ہوتا ہے اور وہ کلیفرڈ کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے اب کلیفرڈ کی طبیت تھل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ کونی کو اولیور کے پاس جانے کے لیے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اولیور کے پاس جا کر دیکھو کہ مرگی نے ایکس اچھے سے دیئے یا نہیں کونی اولیور کے پاس چلی جاتی ہے جو ایک جنگل کے بیچ میں بنے ہوئے کیبن میں رہتا تھا جب کونی وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اولیور کے سارے کپڑے اترے ہوئے ہیں اور وہ نہ رہا ہے اولیور کو ایسا دیکھ کونی کی بوڑی میں ہلچل ہونے لگتی اور وہ دور کھڑے ہو کر ہی کولیور کو دیکھتی رہتی ہے اور وہاں سے واپس گھر چلی جاتی ہے جب کلیفرڈ اس سے پوچھتا ہے تو کونی بولتی ہے کہ اولیور ملا ہی نہیں اب کونی کو بار بار اولیور کے ہی خیال آتے رہتے تھے وہ پوری رات اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اب کونی اولیور کو ایمیجن کر کے اپنی بوڑی پر ہاتھ فیڑتی ہے اگلے دن پھر سے کلیفرڈ کونی کو ایک دیکھنے کے لیے اولیور کے پاس بیچتا ہے اور اس بار جب وہ جاتی ہے تو اولیور اسے اچھے سے بات بھی نہیں کرتا کیونکہ اولیور کونی کے بیہیوئر کو سمجھ جاتا ہے کونی اس کے ساتھ اپنی سیکشل ڈیزائر پورا کرنا چاہتی ہے اولیور نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ بھی ایسا ویسا ہو کیونکہ اس کو اپنی نوکری کھونے کا ڈر تھا کونی کو اولیور کا بیہیوئر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے گھسے میں چلی جاتی ہے نیکس ٹائم جب کونی اولیور کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے کیبن کے کیس دے دیتا ہے جسے وہ جب چاہے اس کے ایکس آ کر دیکھ لے اب کونی روز کیبن کے پاس آنے لگی تھی کیونکہ وہ صرف اس کو دیکھنا چاہتی تھی ایک دن اولیور کونی کو ایک میں نکلے ہوئے چوزے دکھاتا ہے اس کو دیکھ کر کونی ایک دم سے رونے لگتی ہے اولیور اسے پوچھتا ہے کیا ہوا کونی اس کو کہتی ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے اور کلیفرڈ کی حالت دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی ہو بھی نہیں پائے گا اولیور بھی یہ سن کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس ٹائم کونی کو حق کر لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز آنے لگتے ہیں اور پھر انٹیمیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اولیور کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے بعد کونی کو بہت گلٹی فیل ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جب کونی گھر واپس آ رہی ہوتی ہے تو میسیس بولٹن بھی اس کو اولیور کے پاس سے آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد دن ایسے ہی بیچ جاتے ہیں اور کونی اولیور سے ملنے نہیں چاہتی کونی کو اولیور سے پیار ہو گیا تھا لیکن اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ یہ سب غلط ہے دوسری طرف اولیور بھی کونی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا اور وہ بھی کونی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے لیکن اس کو کونی نہیں دیکھتی اور میسیس بولٹن اس کو وہاں دیکھ لیتی ہے ایک دن جب کونی باہر بیٹھی ہوتی ہے تو اولیور اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے کچھ غلط کیا ہے کونی بولتی ہے نہیں وہ دونوں پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں انٹیمیٹ ہوتے ہیں پھر کچھ دن بعد کونی اولیور کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے ایک بچہ چاہیے اولیور اس سے بولتا ہے پھر کلیفرڈ کا کیا ہوگا کونی کہتی ہے کہ اس بارے میں میں نے کلیفرڈ سے بات کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اس بچے کو اپنا وارث بنائے گا اولیور اس سے پوچھتا ہے کیا کلیفرڈ کو ہم دونوں کے بارے میں پتا ہے اس پر کونی بولتی ہے نہیں لیکن وہ جانتی ہے کہ جب کلیفرڈ کو ان کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ کیا بولے گا وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بینا اب نہیں رہ سکتی اب اولیور بچے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور کونی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں گی تم میرے کیبن میں میرے ساتھ ایک رات سپینڈ کرو اس کے بعد کونی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور میسیس بولٹن کو اس کے گھر میں ایک خاص گائے تنکہ ملتا ہے اب میسیس بولٹن کو پتا چل جاتا ہے کہ اولیور اور کونی کا افیر ہے لیکن پھر بھی کونی اولیور سے ملنا بند نہیں کرتی اور ایک دن وہ اولیور سے کہتی ہے کہ میں آج رات تمہارے ساتھ تمہارے کیبن میں رہوں گی کونی اولیور سے کہتی ہے کہ میں تمہاری وائف بننے کے لئے بھی ریڈی ہوں لیکن میں کلیفرڈ کو اس سیچویشن میں نہیں چھوڑ سکتی اس کو میری ضرورت ہے اولیور اس سے کہتا ہے کہ جب کلیفرڈ کو ہم دونوں کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لئے کھو دی گی اولیور کہتا ہے کہ میں صرف ایک نوکر ہوں اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر کا وارث ایک نوکر کا بچہ بنے کونی کو گھر آتے آتے شام ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کلیفرڈ باہر ہی بیٹھا ہوا ہے کونی کلیفرڈ سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کلیفرڈ کہتا ہے کہ میں سنسٹ دیکھنے باہر آیا تھا کلیفرڈ ایسا شو کرتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا لیکن ایسا نہیں تھا اس کو اولیور اور کونی کی ریلیشنشپ کے بارے میں سب پتا چل چکا تھا اگلی رات کونی کلیفرڈ کے سو جانے کے بعد اولیور سے ملنے جاتی ہے وہ دونوں ایک گھر میں جاتے اور وہاں انٹیمیٹ ہوتے ہیں ادھر آدھی رات کو کلیفرڈ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کسی طرح کونی کے روم میں اس کو دیکھنے جاتا ہے لیکن کونی اس کو نہیں دیکھتی صبح ہوتے ہی کونی بھی گھر واپس آ جاتی ہے اور کلیفرڈ اس کو دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے کہ کلیفرڈ اس سے کچھ کہتا کونی اس کو بولتی ہے کہ تم نے ہی مجھ سے بولا تھا کہ میں کسی کو پسند کر سکتی ہوں کلیفرڈ اس سے کہتا ہے پر میں نے تم سے یہ نہیں بولا تھا کہ تم ایک نوکر کے ساتھ افیر کرو وہ کہتا ہے کہ اگر اب تم پریگننٹ ہوتی ہو تو ایک نوکر کا بچہ میرا وارث بنے گا اس کے بعد کلیفرڈ کونی کو وینیش بھیج دیتا ہے اور اولیور کو بھی جوب سے نکال دیتا ہے کچھ ٹائم بعد وینیش میں کونی کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ کلیفرڈ کے پاس واپس آ جاتی ہے لیکن جب وہ وہاں آتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کلیفرڈ نے اولیور کو جوب سے نکال دیا یہ جان کر کونی اس پر بہت غصہ کرتی ہے اور اولیور کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونی کسی طرح سے اولیور کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں کونی اولیور کو بولتی ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور وہ کلیفرڈ کو بھی چھوڑ دے گی لیکن اولیور کہتا ہے کہ تم کو تمہارا بچہ اور اس گھر کا وارث مل گیا ہے اس لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ کونی اولیور کی بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی کیونکہ اولیور بھی کونی سے پیار کرتا تھا اس لیے وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور پھر وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگتے ہیں اور اس طرح اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس مووی کا ایکسپلینیشن کیسا لگا اور ایسے ہی اور بھی انٹرسٹنگ مووی کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو سے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر آپ اور بھی انٹرسٹنگ مووی کی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں ہم تو نیچے دیئے گئے دو ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر کے سن سکتے ہیں ابھی کے لیے دھنیواد دوستو ہم پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں نیو مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تینک یو